السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے اور عزیز دوستو آج کا ویڈیو جو میں آپ کی حوالے کر رہا ہوں یہ انتہائی اہم ویڈیو ہے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو مکمل دیکھیں اور بہت غور سے سنیں تاکہ آپ کا عقیدہ اور آپ کا ایمان سلامت رہ سکے اور دوسروں کو اس فتنے سے بچانے کی خاطر اور ان کا ایمان و عقیدہ کے دیکھیں بچا رہے اس لیے دوسروں کو پہنچانے کی بہت جلد کوشش ضرور کریں لہذا دیکھیں ایک دن پہلے ہم نے ابھی آپ کے سامنے ایک ویڈیو ڈالا تھا کہ ایک عورت ایک مسجد میں بیٹھ کر کے لمبی لمبی داریوں والوں کے سامنے دس دس ٹائم پندرہ پندرہ ٹائم کی نمازیں پڑھنے والوں کے سامنے جو تھے وہ بیان کر رہی تھی اب دیکھیں یہ معاملہ یہی نہیں رکھا ایک اور ویڈیو اس کا آیا ہمارے سامنے جس سے کہ دیکھیں بہت پریشانی لاحق ہوئی ویڈیو دیکھیں اس کا یہ ہے کہ وہ اب مسجد میں بیٹھ کر کے دعا کر رہی ہے دعا کر رہی ہے اور وہی لمبی لمبی داریوں والے وہی لمبی لمبے کے دیکھیں نمازیں پڑھنے والے سب اس کے اردگرد بیٹھے ہوئے دعا کر رہے ہیں اور اس کے چہرے کو برابر کے دیکھیں دیکھ رہے ہیں اس سے دیکھیں کتنا نقصان ہے کیا نقصان ہے سب سے پہلے دیکھیں شریعت دیکھتے ہیں پھر میں اس کا ویڈیو آپ کو دکھاتا ہوں ابھی دیکھیں نقصان یہ ہے کہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ عورت کو مسجد میں نہ آنے دیا جائے سب سے پہلے نقصان یہ ہوگا کہ وہ آئے گی مسجد میں تو امامت کا دعویٰ کرے گی امامت کا دعویٰ کرے گی آج دیکھ لیں یہ جو سب کے سب کے دیکھیں جاہل کر رہے ہیں یہ یہی جہالت ان کے سر چڑھ کر کے بول لئی ہے عورت کو مسجد میں نہ آنے دیا جائے کہ وہ مسجد میں آئے گی تو امامت کا دعویٰ کرے گی اور اگر عورت امامت کا دعویٰ کر دے تو وہ پوری جماعت کے لیے حلاقت کا سبب بنے گی پوری جماعت کے لیے حلاقت کا کیا دیکھیں سبب بنے گی حلاقت کا دیکھیں سبب کیسے بنے گی یہ حدیث پاک دیکھتے ہیں اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حضرتِ علی کرماللہ وجھل کریم مولا مشکل کشار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں آپ سے کیا دیکھیں سوال پہنچا گیا آپ سے پوچھا گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا یا علی آپ یہ فرمائیں یہ بتائیں کہ اگر کسی غیر محرم عورت پر قصداً ایک نظر پڑ جائے یا بغیر کسی قصد کے نظر پڑ جائے تو اس کا کیا حکم ہے حضرت علی کرماللہ وجل کریم رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھے کیا فرمایا بہت غور سے سنیں میں دین اسلام اور دین شریعت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور ان جاہلوں کو پھر دیکھیں ان پر لانت کریں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں حضرت علی کرماللہ وجل کریم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ راستے میں کھڑے ہوئے تھے اچانک کوئی غیر محرم ادھر سے نکلی اور آپ کا بغیر کسی قصد کے اس کے چہرے پر نظر پڑ گئی فرمایا اس پر کوئی گناہ نہیں ہے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر قصد کر لیا تھا یعنی دیکھنے کی نظر سے ہی کہہ دیکھیں ایک مرتبہ اس کے چہرے کی طرف دیکھ لیا حضرت علی کرماللہ وجل کریم فرماتے ہیں تب بھی کہہ دیکھیں کوئی گناہ نہیں ہوگا پہلی مرتبہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے بعد اگر اس کو دیکھتا ہی رہا دیکھتا ہی رہا تو فرماتے ہیں کہ پھر وہ زنا بھی کرے گا اس لیے کہ میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ آنکھیں زنا کرتی ہیں یہ کیا مطلب ہے تو میرے آقا علیہ وسلم نے فرمایا آنکھیں زنا کرتی ہیں کہ اگر کسی چیز کو بار بار دیکھتے ہیں تو پھر اس میں گھل مل جاتے ہیں اس کا بہت سارے معاملے ہوتے ہیں میرے آقا علیہ وسلم فرماتے ہیں زنا صرف یہ نہیں ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت کہیں کہیں ملیں ایک مرد اور ایک عورت کہیں یکجہ ہو جائیں بلکہ سرکان نے فرمایا اس کے ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں اس کی آنکھیں بھی کہیں زنا کرتی ہیں اب آپ دیکھیں کہ کوئی زنا راستے پر کھڑا تھا اور اس نے کہیں کہ کسی عورت کو بار بار دیکھ لیا تو وہ مزید سے باہر تھا نا اب ان جاہلوں کو دیکھیں کہ یہ تو وہیں بیٹھے ہوئے ہیں اب آپ ویڈیو دیکھیں دیکھیں کہ حیران رہ جائیں گے ان جاہلوں کے دیکھیں یہ تو وہی بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے چہرے کو برابر دیکھ رہے ہیں دعا کا آمین نہیں کہہ رہا کوئی بھی بس اس کے چہرے پر نظر پڑی ہے اور برابر کے دیکھیں اس کے چہرے کو دیکھتے چلے جا رہے ہیں آپ دیکھیں کہ ان سے بڑا جاہل کون ہوگا ان سے بڑا کے دیکھیں کمینہ کون ہوگا اور ان سے بڑا اسلام کو بدنام کرنے والا کون ہوگا جو کہ زنا بھی یہ مسجد کے اندر کے دیکھیں بیٹھ کر کے کر رہے ہیں میری بات سے کہتے ہیں کہ آپ اتفاق کریں ہم جو ہے دیکھیں جماعت اہل سنت کسی کو یوں ہی نہیں پکڑتی ہے بلکہ پکڑنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب یہ لوگ حد پار کر دیتے ہیں اور پھر مسجدوں پر سوال آتا ہے پھر مسجدوں کے تقدس کو پامال کیا جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں کہ جماعت اہل سنت اس کو چھوڑتی نہیں ہے لہذا یہی معاملہ ہے آپ دیکھیں اس کا ویڈیو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ دیکھیں کہ وہ سب کے سب کے جاہل سب کے سب کے دیکھیں وہ پلے سرے کے کمینے شخص اس عورت کے چہرے کو بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ عورتوں کو ساتھ ساتھ لے کر جانے کی ضرورت کیا ہے اب لوگوں میں فیشن بن گیا پہلے اپنے آپ جاتے دیکھیں چالیس دن کے لیے اب کیا دیکھیں مستورات کو بھی ساتھ لے کے جا رہے ہیں وہ بھی چالیس دن کے لیے ہیں یہ بھی چالیس دن کے لیے ہیں وہ اس محلے میں یہ اس محلے میں یہ کیا کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں اللہ کے دیکھیں بہتر جانے یہ اسلام میں اسلام میں کے دیکھیں ایک نیا فتنہ لکھلا ہے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس فتنے سے بچیں خود بھی بچیں اور دوسروں کو بچانے کی ضرور کوشش کریں واللہ ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیں اپنے بچوں کو بچائیں میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ ایسے لوگوں سے بچیں ان کا بھیس اگرچہ انسان ہے لیکن اندر کے دیکھیں بھیڑیے سے زیادہ سخت ہیں لہذا میری گزاری شکیہ دیکھیں دوسروں تک ضرور پہنچائیں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں وہ ویڈیو دیکھیں اور ان پر کے دیکھیں لانت کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تیرے ساتھ کی ہمیں اس دنیا میں بھی ضرورت ہے تیرے ساتھ کی ہمیں قبر میں بھی ضرورت ہے